بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نومان قیوم تُس ہی دیکھ دے پئے ہو گندارہ ہنکو ٹی وی سب سے پہلے آئی دی خبرانہ خلازہ وزیراعظم عمران خان نے کیا ہوئے کہ پاکستان دوبارہ پر آئی جنگ نہ لرسی چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے تجویز پیش کی تھی ہے کہ اگر ضرورت پئی تا موبائل فون دے پری پیٹ کارڈان تے دوبارہ ٹیکس لگا کے ڈیم و سے پیسے جمع کی تے جا سن پیپس پارٹی دے سینئر رہنما سید خلشی شاہ نے کیا ہوئے کہ عمران خان دی حکومت ختم کرنے و سے اگر ناسیا جمعیت علماء اسلام دے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کشمیریاں تے ہونے والے مظالم تے سخت الفاظیت مزمت کی تیئے تینوں بہارتی کھلی دہشتگردی قرار دیتا ہوئے وزیراعلا خیبہ پکت انخواہ محمود خان نے گری حبیب اللہ زلہ منصیرہ تریمت نال زیادتی تے قتل دے واقعہ دا نوٹس لے لیتا ہوئے گندارہ انکو کو اکیڈمی دے جہرہ تمام براہوی زبان دے ناموال لکھاری تے محقق ڈاکٹر عبد الرحمان دی تحقیقی کتاب براہوی زبان و عدب کی مختصر تاریخ منظر عامتے آگئی وزیراعظم عمران خان نے کیا ہوئے کہ سانے ملک دے اندر مسلط جنگ لرئیے جس و سے سانے خون تے پسینہ بہا کے وڑی قیمت ادا کی تیئے تے سماجی اقتصادی مشکلات برداش کی تیا ان خون پاکستان دے اندر اس طرح دی جنگ دوبارہ نالارسیاں اینہ خیالات دے اظہار انہ نے شمالی وزیرستان دے دورے دے موقع دے گیتا اس موقع دے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا خیبر پکتنخواہ چوبائی وزراء بھی وزیراعظم دے نالائی موبائل فون کام کرے گا آئی ڈی کارڈ بھی کھول دیں گے آئی ڈی کارڈ بھی انشاءاللہ کھول دیں گے میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنا فلسفہ بتاتا ہوں حکومت کا دیکھیں میں بار بارے کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارا ملک جو مدینہ کی ریاست کے بعد دوسرا دوسری ریاست اسلام کے نام پہ بنی ہے کوئی اور اس کے علاوہ اسلام کے اوپر کے نام پہ ریاست نہیں بنی ہے اب وہ مدینہ کی ریاست کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد رکھی اس کا اصول یہ تھا کہ ایک ریاست کے اندر رحم تھا رحمت العالمین رحم رکھتے تھے تو سب سے پہلے اپنے کمزور طبقے کی انہوں نے مدد کی میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وسائل کی تو بہت کمی تھی مدینہ کی ریاست تو غریب تھی بڑی سوپر پاور سی دو طرف ایک طرف رومن روم کی سوپر پاور اور دوسری طرف پرشن ایمپائر تھا پیسہ تو ادھر تھا چیف جسٹیس آف پاکستان جسٹیس میاں ساکب نصار نے تجویز پیش کی تھی ہے کہ اگر ضرورت پئی تا موبائل فون دے پری پیٹ کارڈان تے دوبارہ ٹیکس لگا کے ڈیم وسے پیسے جمع کی تے جا سن قوم اس حوالے نال رائے طلب کر لیتی گئیے پیپس پارٹی دے سینئر رہنمار سید خورششاہ نے کیا ایک ایسی چانے ہیں کہ اے پارلیمنٹ چلے تے پارلیمنٹ ہی پاکستان نو چلا ساکھ دیئے اس وصے ایسی عمران خان دے حکومت کرنے وسے قدی بھی اگے ناسیاں انہاں نے کیا کہ عمران خان نے تا صرف چال سیٹاں دے اعتجاج آیا برے موجودہ الیکشن تا پورے دے پورے مشکوکن جمعیت علماء اسلام دے سربراہ مولانا فضل احمان نے کشمیریاں تے ہونے ورے مظالم دے سخت ترین الفاظیت مضمت کی تیئے تے اس نو کھلی دہشتگردی کرا دیتا بے بھارت آئے دن کشمیری عوام تے گولیاں برسا کے انہاں دی تحریک دبانے دی کوشش پیا کار دا بے جن کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا جو کشمیر کے مسئلے کے افجد سے واقف نہیں ہیں جو اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں وہ بھی کشمیر کی بات کر رہے ہیں ان کو بھی یہ حادثات کا انتظار کرتے ہیں جب چالیس پچاس لاشے گریں گی ہزار ڈیڑھ ہزار لوگ زخمی ہوں گے سو ڈیڑھ سو لوگ نابینا ہوں گے اور کشمیر کی سرزمین کشمیریوں کی خون سے رنگین ہوں گی تو پھر اس پر وہ سیاست کریں گے اس پر ان کی ریٹنگ چلے گی بارے عز دی تمام ترسازشان دے باوجود تحقید تحریک مزید زور و شور پکر دی بھئیے جمعیت علماء اسلام کشمیری چلنے والی تحریک دے ہونے والی بھارتی جاریت دی شدید مزمت کر دیے مزیراعلا خیبر پکتنخواہ محمد خان نے گری حبیب اللہ زلہ منسیرچ تریمت نال زیادتی تے قتل دے واقعہ دا نوٹس لے لیتاوے تے واقعہ دی تیز رفتار تحقیقات دی ہدایت کی تیئے انہاں نے دل خراش تے انسانیہ سوز واقعہ دی شدید مزمت کی تیئے تے متعلقہ حکام نو فوری تحقیقات دا حکم دیتاوے گندارہ انکو اکیڈمی دے زیر ہے تمام براوی زبان دے نامر لکھاری تے محقق ڈاکٹر عبد الرحمن دی تحقیقی کتاب براوی زبان و عدب کے مختصر تاریخ منظر عام تے آگئیے جس دی عوامی سطح تے پرپور پذیرائی کی تے گئیے براوی زبان ساڑھے صوبے بلوچستان بولی جانے والی قدیم ترین زبان اس کتاب مصنف نے اپنے مقالعات و مزامین دے علاوہ دوسرے متعلقہ تخلیقات سے بھی استفادہ کتاوے میزے نالی آئی دے خبران ختم ہوئیا نمی خبران نالوات ملسیا اللہ حافظ